ٹریفک پولیس دورہ یاتیات ماہ دوزر بائیس کے انترگت بدھوار کو بینک روڈیس دیتے ایڈی راج کی کنی انٹر کالیج کے پرانگن میں سڑک سرکشہ ایوم جیون سرکشہ کا کارسالہ کائوجن کیا گیا اس کارشالہ میں چھاترہوں کو میپل ایپ کے بارے میں بتایا گیا تتھا پمپلیٹ بات کر ایوم شبت دلا کر یاتیات کے نیموں کے بارے میں جاگ رکھ کیا گیا جس کے سمبند میں سیو ٹریفک جے پرکاس سنگھ نے بتایا کہ نومبر ماہ میں یاتیات جاگ رکھتا ماہ پورے جنپد میں چلائے جا رہا ہے یاتیات پولیس لگتار پرتیک سارو جنک اصطل ودیالے ایوم مسکولوں میں جا کر سبھی چھاتر شاترہوں ایوم آم جنمانس کو یاتیات نیموں کا پالن کرنے کے لیے جاگ رکھ کر رہی ہے تاکہ سڑک درگھٹنا میں کمی لاسکے اور لوگوں کے جیون کو سرکشت کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس لگتار لوگوں کو جاگ رکھ کر رہی ہے کہ سبھی لوگ ٹریفک نیموں کا پالن کریں اور اپنے پریوار تتھا آس پاس کے لوگوں کو بھی ٹریفک نیموں کے بارے میں جاگ رکھ کریں اس حاصل پر ودیالے کی بردھانا چارے کرن میں اتیواری اوپردھانا چارے ہندو گری سہت ادھیا پیکائے ایوم چھاترہیں موجود رہی اس سمبند میں گریپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیوار ٹریفک جے پرکاس سنگھ نے کہا یوکات بچوں کے اپیکشا چاہے وہ سکھا کا چھتر ہو یا کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں بچیاں زیادے جو ہے آگے ہیں ہر فیلڈ میں اور سوشل سائٹ پہ بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ سب سے زیادہ مرتو لوگوں کی درگھٹا میں ہو رہی ہے ایکسیدینٹ میں باہن درگھٹا میں اور آپ اپنے باہن سے اس کھوٹی سے اگر آتی ہیں تو اس میں کوئی شنکوچ کا بھیشے بھی نہیں ہونا چاہیے تو بتانا یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں اس پریبیش میں بھاگ دور بھری دھندگی ہے جمن سیلی آدمی کی کیا بھی بیست ہے اور سب سے زیادہ مرتو جو ہے باہن درگھٹا میں ہو رہی ہے شاشن کی منصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ درگھٹا کو کیسے کم کیا جائے اور شاشن یہ بھی چاہ رہا ہے ہم سبھی لوگ مل کے شاشن کی جتنی ایکائی ہے سب کے پریاس سے ہم لوگ یہ ریزر دے کہ کم سے کم درگھٹاوں میں بس پتیسر کی کمی آئے یہ درگھٹائیں کیسے روکھی جا سکتی ہیں تو اس کے لیے آوشک ہے کہ ہم یاتا یات تیموں کا پالن کریں تھوڑا سا اس کے پرتی ٹریفک رولز کے بارے میں اگر سم بیڈنسیل رہیں گے جاگ روک رہیں گے ایلرٹ رہیں گے تو ہم جو ہے درگھٹناوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں اب یاتا یات مولز میں جو ہے آپ کو ہیلمٹ پہرنا ہے سیٹ بیلت ڈھارن کرنا ہے یہ سب ساری چیزیں ہیں یہ چار مہینہ ہوتا ہے جو سردی کا مہینہ ہوتا ہے جاڑے کا مہینہ ہوتا ہے اور تھنڈ کی شروعات پہلے دو دن کی ہی بات ہے تو بلکل اینگ ایج کے لڑکے جو ایک چھوٹی سی بچی کا علاج کرا کے اپنے گھر واپس جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ میں دونوں کی جان چلی گئے اور سمیہ رنگا سیدھن ہو گیا تو یہ جو اور سامائیک مرتب ہو رہی ہے درگھٹناوں میں جو لوگ اپاہیز ہو جاتے ہیں ڈکلان ہو جاتے ہیں ڈیبیان ہو جاتے ہیں تو آپ ساٹھ کی سپیڈ تلکاڑی جو ہے مانیا ہے اگر اسے زیادہ کوئی تیز باہن چلاتا ہے تو پھر یاد آیا اپنیوں کا اوڑنگی تو اگر آپ سوچی تر آپ لوگ کرو گے تو وہ گرین کاریڈور کی بیوکتہ ڈکلان ہو جاتے ہیں ایٹی ایم ایس ہمارا جو ڈکر دیگم میں سنجالیت ہے اور کارک کر رہا ہے آئی ٹی ایم ایس ایک بار بچوں کو دیکھنا بھی چاہیے اور یہاں کے آجاریا مہدیا اور اینے ہم سلک سرکشہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے اپنی یوٹ سے پورا پریاست کریں گے تہنے گے باہن چلاتے سمیں کبھی بھی موبائل پھون پر بات نہ ہی کریں گے ہمیشہ تائفک نیووں کا پالن کریں گے اکھا اپنے پریجنوں سے پالن کرائیں گے سڑک درگھٹنا پھگیتوں کی مدد کرنے ہی سنے وطفر رہیں گے ماہ نومبر کو یاتا یاد جاگ رکتا ماہ کے روپ میں پورے پردیش اہم جنپت گورک پور میں چلایا جا رہا ہے اور اس کے تحت ایاتا یاد پولیس گورک پور پرتیک سادجنی کستلوں پر بیدیالیوں میں انہی جگہوں پر جا کر سب ہی چھاتر چھاتراؤں اہم آم جن مانس کو یاتا یاد نیموں کا پالن کرنے ہی سنے جاگ روک اہم سنبیدن سیل کیا جا رہا ہے تاکہ سڑک درگھٹناوں میں کمی لائے جا سکے اور لوگوں کا آم جن جیون کو سرکشت کیا جا سکے لوگ سرکشت طریقے سے سڑک پر پریبہن کر سکے اور کسی پرکار کی کوئی درگھٹنا ڈھٹیت نہ ہونے پارے آم جن مانس کو یہی ٹریفک پولیس بتانا چاہتی ہے کہ سب ہی لوگ ٹریفک نیموں کا اکھرسہ پالن کریں چاکہ سڑک سرکشت ماں بھی یہ چلایا جا رہا ہے اس سمیں تو اس میں کسی پرکار کی کوئی سڑک درگھٹنایں نہ ہونے پائیں اور ٹریفک نیموں کا پالن کر کے ہی سڑک درگھٹناوں کو روکا جا سکتا ہے اور آم جن مانس کے جیون کو سرل اور سگم بنایا جا سکتا ہے سپت اس لیے سب ہی چھاتراؤں کو دلائیا گیا بالکاؤں کو تاکہ وہ ٹریفک نیموں کا پالن کریں پوری درگھٹا اور نشط سنکلپ کے ساتھ پالن کریں اور اپنے پریوار تتھا اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ان کا پالن کرائیں اور اپنے محلے میں بھی لوگوں کو جا گروپ کریں اور ان کے دوارہ بھی انہیں پریریت کریں کہ وہ لوگ بھی ٹریفک نیموں کا پالن کریں